این کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ احمد خان ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کے نام کنیز فاطمہ رکھ لیتے ہیں اور نام لیتے وقت وہ صرف کنیز کہہ کر بلاتے ہیں تو کہ یہ صحیح ہے اس پر کیا حکم ہوگا اصل میں غالباً آپ کو یہ غمان گزرا ہوگا ذہن میں نام کے تعلق سے کہ جس طرح عبد الرحمن کو رحمان کہنا منع ہے تو ہو سکتا آپ کو یہ غمان گزرا ہوگا کنیز فاطمہ کو بھی کنیز کہنا منع ہے تو یہ نام رکھنا جیسے کنیز فاطمہ کنیز عائشہ وغیرہ وغیرہ یہ نام بالکل درستے رکھنے چاہیے اور اس میں نام کو یعنی اس قسم کے نام کو خالق کنیز کہہ کر بلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کیونکہ گھر خاندان میں مشہور ہوتا ہے اگر کسی کا نام کنیز فاطمہ ہے تو کنیز کہنے سے بھی ان کو انڈسٹوڈے کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام کنیز فاطمہ ہے اور بالفرض اگر کوئی مہمان آئے یا کہیں نام بتانے کی حاجت ہو تو وہاں مکمل نام بتانا چاہیے کنیز فاطمہ اور ویسے آپس میں گھر میں بلانے کے لیے کنیز نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کنیز فاطمہ بھی لیا جائے کبھی وقت پا وقت اور دوسری خالق کنیز بھی اگر بلائے جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر آپ کو خمان یہ ہے کہ اگر کوئی کنیز فاطمہ کو کوئی اور سمجھ بیٹھا مثلا یہ کہ آپ نے تو نام کنیز فاطمہ رکھا اب خالق کنیز کہنے سے یہ معلوم نہیں چلتا یہ نسبت کس کی طرف ہے مثلا کنیز آئیشہ کنیز زینب تو کھلاسہ یہ ہے کہ اگرچہ نسبت کسی کی بھی طرف ہوگی تو بھی بائی سے برکت ہی ہوگی کنیز فاطمہ بھی کنیز آئیشہ ہی ہوتی ہے اور کنیز آئیشہ بھی کنیز زینب ہو سکتی ہے تو ایک کنیز تمام صحبیات کی کنیز ہو سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بھی ذہن میں ایک وسوسہ ہے کہ کنیز فاطمہ کو خالی کنیز کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کنیز فاطمہ ہے یا کنیز آئیشہ شیطانے سے وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی آئیشہ بھی سمجھ لے گا کنیز آئیشہ بھی سمجھ لے گا تو کیا دکت ہے کوئی کنیز علی بھی سمجھ لے گا تو کیا دکت ہے تو مثلاً رہے گا تو بزرگان دین اور اس قسم کی ہستیوں کی کنیز ہی اگر کوئی سمجھ لے اگرچہ کسی کی بھی سمجھ لے کیا اس میں فرق پڑتا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ کنیز فاطمہ کنیز آئیشہ بھی ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے اور کنیز آئیشہ کو کنیز زینب کنیز حضرت خدیجہ کبرہ وغیرہ ہما تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے کہ کنیز فاطمہ کو خالی کنیز کہہ دیا جائے